سلام علیکم کیسے آپ لوگ I hope you all are doing fine تو میں نے سوچا آج ایک کیسا ویڈیو بنایا جائے ایک ولوگ جیسا ہی جس میں آپ کو دکھاؤں کی جو یہاں پہ ڈیوٹی ہے کیسے ہوتی ہے آج میرے ایوننگ ڈیوٹی ہے ابھی یہاں پہ پونے تین بجے ہیں دس منٹ کم تین ہوئے اگزیکٹلی اور میں پانچ بجے تک ساری چار بجے تک میں ہسپٹل پہنچ جاتا ہوں ایک گھنٹہ لگتا ہے تقریبا یہاں سے اور بارہ بجے تک میری ڈیوٹی ہوتی ہے جب بھی ایوننگ ہوتی ہے واپس ایک بجے تک گھر آ جاتا ہوں تو چھوٹا سے ایک ولوگ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے ڈیوٹی ہوتی ہے ہسپٹل میں اور افکرس ایک ناٹ شوئی دی پیشنٹس تو وہ تھوڑا پرائیویسی میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے تو بس ایسی تھوڑا بہت ایک آیڈیا جیسا مل جائے گا and just you can say I won't say exactly for fun but چلیے چلتے ہیں ابھی میں ڈریکٹلی ہسپٹل جاؤں گا اور آپ سے آشتہ آشتہ بات بھی ہو گیا گے see you موسم بہت اچھا ہے ایک مہینہ ڈیڈ مہینہ پہلے لگ بگ it was about 48 47 تو ابھی ہم ایک سگنل کے بس رکے ہوئے ہیں یہ 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 جنبو جہاں پہ میں رہتا ہوں تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے تو ابھی ٹرافک سگنل ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ٹرافک سگنل پہ کامرہز لگے ہوتے ہیں اور if you breach this signal 5,000 ریال فائن بلس آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے 5,000 ریال آپ کے almost 1,00,00 روپیز ہو گئے اور چلے آگے چلتے ہیں یہ آگے ایک بڑا ہی خوبصورت سا ڈیزرٹ ہے میں نے سوچ آپ کو اس کا ویو کراتے چلے بس بی ایم اس شہر میں پہنچ گئے ہیں بدر میں جہاں پہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں یہاں سے بس پانچ آٹھ منٹ کا حسر رستہ شہر میں اندر گسنے انتہائی خوبصورت انتہائی خوبصورت ڈیزرٹ رہی ہے اب سامنے دیکھ لیجئے ایک دم وائٹ ایک دم وائٹ ماؤنٹین چلے آگے چلتے ہیں آگے کچھ اور بھی دکھے گا تو ہم بتا دیں گے میں نے سوچا ہسپیٹل پہنچتے پہنچتے آپ کو یہ کچھ تھوڑا بہت خوبصورت منظر بھی دکھاتے چلے بہت ہی آگے جب ہی میں یہاں سوڑی سلو کر لیتا ہوں اور اس جگہ کو دیکھتے میں جاتا ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ بس اب ہم وہ شہر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں تھوڑا اس جگہ کے دکھائی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد اس مسجد تھوڑا آپ کو دکھاتے چلے تو اس کے آگے ہی میرا ہسپیٹل ہے اور یہ مسجد ہے جہاں پہ خیمہ لگایا تھا اس رات جنگ ہوئی تھی جنگ کے دوران انہوں نے اپنا خیمہ یہی پہ لگایا تھا تو یہ چھوڑتے ہوئے آگے ہم مین روڈ پہ پہ پہنچ جائیں اور مین روڈ سے اگ دم اندر گسنا ہے اور ایک اور طرف جو شہر کا اس طرف ہسپیٹل ہے یہ سارا وہی ایریا جہاں پہ بدر کی جنگ ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم مین روڈ پہ نکل جائیں گے یہ وہ ہسپیٹل ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں بھی چلی اندر چلتے اور دیکھتے اندر کا نظارہ برابر چار بج گئے ہیں اور ابھی میں ہسپیٹل پہنچ گیا ہوں تو ابھی اندر میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے دوسرے بھی ڈوکٹر ہیں ہماری ٹائم میں ابھی چار بجے سے رات کے بارہ بجے تک ابھی میں جلدی جلدی ایڈنٹس لگوا دی آنے کا اور جب چھوٹی کے شام پہ رات کے برابجے نکلیں گے پھر سے یہی پہ لگوانی پڑے گی اسی روم میں تو آتے اور جاتے ہوئے پہنچ لگوانا پڑتا ہے آج 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 گاڑی پیٹرول کا کام کرتی ویسی اور یہ کمپیوٹر جہاں پہ پریسکرپشن لکھنے پڑتے پورے سب کمپیوٹرائز سسٹر ہیں اب یہاں شام کے چھے بجنے کو ہے تو تھوڑا باہر نکلے تھوڑا تازی ہوا خائی ابھی تک اوپیڈی میں بہت بزی تھے سر ہلانے کی بھی جو جگہ نہیں تھی تو یہ دیکھئے تھوڑا ہسپٹل آپ کو دکھاتے سب طرف سے یہ ہسپٹل کا بیک سیڈ ہے پورے پہاڑوں کے دامن میں ہسپٹل ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے ازان ہوگی ابھی اور پھر ایک جماعت تک ہی اندر مسجد میں ہسپٹل میں ہسپٹل کے اندر ہی ایک کم رہا ہے مسجد میں نماز پڑھتے ہم لوگ اور اس کے بعد پھر سے پیشنٹ کا رش لگے گا کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہے تو تھوڑا تھم جاتا رش اور جو ہی نماز ختم ہوگی تو پھر سے رش بڑھ جائے گا تو ابھی تک کوئی شکر اللہ کا کوئی ایمیرجنسی کیس نہیں آیا ابھی تک سب ٹھیک ہی رہا بٹ یہ زیادہ ایمیرجنسی کیس جو ہی ایونیگ میں آتے ایونیگ یعنی سات بجے کے بعد چلی آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھی تو میں ابھی اندر جاتا ہوں پھوڑا ہوا کھانے کے بعد سلام علیکم ابھی رات کے گیرہ بجے ہو گئے ایک گھنٹہ بھی ہے گھر جانے کو اور میں بہت سوچا تھا ان بیٹوین کچھ اندر کی جگہ دکھاؤں گا لیکن بلکل ٹائم نہیں ملا اتنے سارے پیشنٹ سو اٹھائر سم دے تو ابھی بھی اگنٹے کا بیٹ کر رہے ہیں اور آج تھوڑی سردی ہے تو لیٹ دس ون آر فنیش اور اس کے بعد گھر کی طرف جائیں گے یہ لائف ہے ڈاکٹر کی کچھ نہیں آتا ہے بس آنا پیشنٹ دیکھنا چلے جانا پیشنٹ ایم سٹل ویٹنگ کی ایک گھنٹہ جلد سے جلد ختم ہو جائے کیونکہ کمر میں بہت درد ہو گیا ہے اور تھوڑا گڑینیس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دم نیچے کی طرف ہو جاتی ہے پریسٹرپشن لکھتے لکھتے ڈریسنگ کرتے کرتے علاج کرتے کرتے پوسٹر بہت غلط ہو جاتا ہے شو ایم ایم پیشنٹ کمی چھو پیشنٹ 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 چیز پیشنٹ توز ترابل ڈی بلکل ہمت نہیں ہے تو اب گھر جانا ہے پھر سے گھنٹہ بارہ ہونے کو بھی سو رات کے ایک بجے میں گھر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تو چلتے میں سفر کی طرف پھوڑی نید بھی آرہیے تو but one has to move on take care ابھی میں واپس جا رہا ہوں تو یہ رستہ اکتم سمسان یہ دیکھیں یہ جو ڈیزرٹ ہے ابھی یہ ڈیزرٹ ہے اس میں بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی مجھے ایک گھنٹہ لگے گا کر پاؤچتے ہوئے دیکھیں تو خوبصورت منظر ہے ڈیزرٹ کا ابھی ایک بجھنے کو ہے اور میں ابھی گھر پہنچ گیا ہوں ہم دائم ٹائٹ ہے اب صرف سکتے ہوئے تو خوبصورت کے ہوں گے ابھی تو تو آپ سے ایڈیا مغلقہ کی آپری روٹین گوز ڈیزرٹ ہے سلام علیکم